اللہ ہمینے شیط و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں گھائیں امید کرتی ہوں آپ سب قیریت سے ہوں گے اگر آپ نے اب تک ہمارا چائرہ سسکرائب نہیں کیا تو جنبی سے ہماری چائرہ کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے میں تمام ویڈیو بارسانی آپ کو مل سکیں جو میں وظیفے آپ کو بتا رہی ہوں ماشاءاللہ پتھر پہ لگیر ہے میرا یہ کہنا ہے کہ کپی بھی وظائف خلط نہیں ہوتے ہاں اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کی طرف سے ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہو رہتی جس کے وجہ سے جو ہے وظیفہ خراب ہو رہا ہوتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں اگر دل سے وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ قبولیت کی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ اللہ کے کلام کی قسم میں دے سکتی ہوں ٹھیک ہے الحمدللہ ضرور قبول ہوگا احادیث مبارک کی طرف چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حیاء نہ کرو تو جو چاہے مرضی کرو تم ایسی آدمی کے پاس نہ جاؤ جو عیب کے یا غیب کے علم کو جانتا ہو یا کسی کے بارے میں اس کے عیب نکالتا ہو یا پھر کسی کے بارے میں برا کہتا ہو قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناو لزدوں کو خدم کر دینے والی موت کو قصرت سے یاد کیا کرو دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبیہ مسافر رہتا ہے اللہ اس کی چہرے کو ترو تاثر رکھتا ہے جو حدیث سنتا ہے اور آنکھیں بڑھاتا ہے یہ تمام آ حدیثیں جو ان سے ہیں مسلم شریف اور بخارش شریف سے جو ہے منصور ہے تو آپ سے اتنی سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر حدیث پسند آتی ہے تو لوگوں تک پنچانے کی پوری کوشش کیا کریں آج کا وظیفہ بہت نایا بہت پیارا ہے امید کرتی ہو یہ بھی آپ کو پسند آئے گا ساٹھ بار آپ نے ایک ایسا عمل کرنا ہے ایک میں وظیفہ بتانے لگی ہوں کسی کو کسی کو اپنی پیار اور محبت میں مائل کرنے کا اگر وہ ناراض ہو گیا ہے دیکھیں ناراض کی جو ہے یا نفرت جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پسند تو امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اس جس کو سوچیں گے سمجھیں گے کسی سے ناراض نہ ہوا کریں اور کسی سے نفرت نہ کیا کریں ٹھیک ہے تو آج اسی کے بارے میں بات یہ جائے گی انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں الحمدللہ اللہ کے حکم سے دیکھئے گا آپ کے جو پیارے ہیں جن سے آپ محبت رکھتے ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے وظیفہ بہت نایاب ہے اس کی قدر جانے گا یہ ایک ہفتے کا میں وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گی نو چندی جو میرے آپ سے آپ نے شروع کرنا ہے نئی چاند کی جو میرے آپ سے آپ شروع کرو گی اکثر میں عمل جو ہے وہ نو چندی کو زیادہ اس لئے کہتے ہو کہ اس میں وظائب بھی اثر رکھتے ہیں اور عملیات بھی اثر رکھتے ہیں نو چندی جو میرے آپ کو شروع کریں یا پھر آپ بودھ کے دین اس کو نہ شروع کریں ایک سو مرتبہ وزانہ آپ نے پڑھنا ہے یا غفورو یا غفورو علف اللہ یا غفورو یا غفورو علف اللہ آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے دین میں پڑھیں رات میں پڑھیں سونے سے پہلے پڑھیں یا فجر کے ٹائم پڑھیں دین میں کسی بھی ٹائم میں آپ پڑھ سکتے ہیں تصور میں آپ اپنا تصور قائم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے یا تصور نہیں ہوتا تو آپ اس کی تصویر سامنے رکھیں یا تصویر بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں آپ یقین مانیں جس کے لئے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ ایسا مسخر ہوگا کہ وہ اس کیسے لگے گا جیسے اس کے ذہن پر صرف اسی کا نام ہے وہ ایسا پاغل ہو جائے گا کہ بس وہ کہے گا کہ میرے مجھے صرف اور صرف جس کے لئے وظیفہ کیا جا رہا ہے بس اس کی طرح لگ رہا ہے ٹھیک ہے وہ اتنا پاغل ہو جائے گا صرف آپ کی بات تھولے گا وہ اتنا زیادہ اپنے ذہن میں آپ کو محسوس کرے گا کہ آپ کے طرف بچین ہو کے اور جو ہے آپ کے طرف بھاگے گا اور بچین ہو کے آپ کے پاس آ جائے گا اتنا زیادہ اس کے ذہن پر آپ کہ یہ وظیفہ اثر کرے گا اور مسخر کرے گا اور ساٹھ بار پڑھ کے سو بار پڑھ کے دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں ساٹھ بار بھی پڑھ سکتے ہیں سو بار بھی پڑھ سکتے ہیں اور تصویر پر بھی دم کر سکتے ہیں غیبی دم بھی کر سکتے ہیں فضاء میں دم بھی کر سکتے ہیں ارحمدلہ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ وصیفہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھئے گا کس طرح جس سے آپ پیار کرتے ہیں یہ چاہت رکھتے ہیں کوئی ایسا رشتہ ہے جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے آپ کا دل کرتا ہے مرتبکہ دنیا سے اکثر ایک دفعہ میں پر سے کمر سایا اس میں رکھا ہوا تھا باجی میرا دل کرتا ہے کہ میں خود کشی کرنوں تاکہ میں دنیا سے چلا جاؤ جس سے میں نے پیار کیا اس میں مجھے دھوکہ دیا یہ وہ تو دیکھیں اس طرح جذباتی جو باتیں ہیں یہ نہ کریں بلکہ اس کا سلوشن یعنی اس کا ہر ڈھونے بجائے اس طرح کی باتیں کرنے سے تو میرے پاس جو میرے پاس جو بہترین اللہ کا ذکر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو آپ لوگوں کی مدد کر سکے تو انشاءاللہ ضرور کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسپائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسپائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اصیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتن میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ